اور چلیے اب چلتے ہیں گازی آباد اور یہاں کی وارڈ نمبر 76 کی بوٹروں کا کیا ہے موڈ جانی ہماری سمباداتہ کے ساتھ ہر وارڈ میں جا کر پرتیاشیوں سے اور وہاں کے لوگوں سے بات کر رہے ہیں آج ہم آئے ہیں گازی آباد کے وارڈ 77 میں جہاں سے منجو مہتا نردلی انہوں نے تال ٹھوکی ہے اور وہ چنوائی مہتان میں ان سے جانتے ہیں کہ کن مدوں کو لے کر وہ جنتہ کے بیچ میں آئی ہیں میں یہاں پارشت پرتیاشی اس لیے بنی ہوں کہ یہاں پر بہت پرابلمز ہیں جیسے سب سے پہلے تو گندگی یہاں کوڑے کے جگہ جگہ دھیر لگے ہوئے ہیں اتنی گندگی ہے ماننے پرزان منطری جی ہمارے سچتا بھیان چلارے بھارت میں پر وہ ہر جگہ تو نہیں پہنچ سکتے ہیں ہمیں چھوٹی چھوٹی جگہوں پر ہمیں سکری ہونا پڑے گا تو یہاں جو جن پرتیری دی ہے وہ یہاں کوئی کام نہیں کر رہے ہیں صفائی کے لیے تو صفائی کے جگہ 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 دھیر لگے ہوئے ہیں اور دوسرا مدہ ہے نالا یہاں ہمارے سیکٹر ایک دو تین میں نالا بہتا ہے بہت اس سے پرابلم ہے لوگوں کو اس میں پرابر صفائی ہونی چیئے سال میں پر وہ صفائی نہیں ہوتی ہے جس سے اتنی بیماریاں ہو رہی ہیں اتنی بچے پریشان ہیں مطلب اور الیکٹونک سمان خراب ہو رہے ہیں لوگوں کا گھروں میں تو ایک تو وہ ہے اس کو صفائی کروانی ہے اور یہاں پر پارکوں کی بیوستہ بڑے بڑے لوگ بچے لوگ یہ لوگ ان کو مطلب گھروں سے نکل نہیں پاتے ہیں کیونکہ پیوستہ نہیں ہے پارکوں کی اچھے سے جہاں بچے کھیل سکے بچے کھیلنے جاتے ہیں تو ان کو منع کر دیا جاتا ہے بڑے لوگ جو جن کو گھومنے کے لیے پارک بارک چیئے وہ سب نہیں ہیں تو وہ ہم کروائیں گے پہلے جو جن پرتیدی ہیں یہاں پر انہوں نے کوئی کام نہیں کروایا یہ سب تو یہ سب کرانا ہے سٹریٹ لائٹس ہیں جگہ جگہ اندھیرہ رہتا ہے گلیوں میں چھوڑی کی اس کی ڈر رہتا ہے اس نے چین سنیچنگ وغیرہ تو یہ سب کرانا ہے اور بھی سرکاری سکول مین ہمارے اس ایریا میں کوئی سرکاری سکول نہیں ہے جس کی وجہ سے لوگ بہت پریشان رہتے ہیں بہت گریب بچے کہاں جائیں پڑھنے کے لیے ہر کوئی تو پرائیویٹ سکول میں نہیں پڑھا سکتا ہے نا گریب بچوں کو بھی سکشا کا دکار تو ان کو بھی ہے تو ان کو بھی سکشا لینے کے لیے ان کے لیے ایک سرکاری سکول بہت جروری ہے پچھلے پاس سال میں پارسد جو یہاں کا تھا وہ ندار اترہ اور سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں گلیوں میں جگہ جگہ برساتوں میں پانی بھر جاتا ہے جس کی وجہ سے کئی ساری بیماریاں ہوتی ہیں اس کے علاوہ ہاں جو ہمارا ڈیوتر ہے اس میں ڈی acceptable ڈیسن ڈی ایسا علاقہ جس میں 70 پرش شہ و وہاں پہ رہتے ہیں ان فلیٹوں کی حالت جر جر ہے وہ فلیٹ جیڈیے نے لیچ پہ دیئے گئے تھے لیکن جب سے لیچ پہ دیئے آج تک ریپیر نہیں کر آئے ہماری سب سے پہلی پراتھ مکتر رہے گی ان فلیٹوں کی مرمت کے لیے پرساسن کو پتر لکھا جائے میں سماس سے ہوں میں نے پچھلے پاس سالوں میں بغیر کسی پت پہ رہتے ہوئے پورو کے جن پردینیوں سے اور سرکار سے پرساسن سے بہت سارے پارکوں کا سڑکوں کا نرمان کر آیا ہے یہ باقی اور جتنے بھی کنڈیٹ کھڑے ہیں کسی میں طاقت نہیں یہ کر سکتے یہاں پہ ہم نے پتہ بینہ بینہ اس کے کچھ ہوتے ہوئے بھی اور انہوں نے ہر پارک میں دس دس پانس پانس بینس لگوائی ہے سب میں لائٹیں ٹھیک کروائی ہے بڑی لائٹیں ہر پارک میں لگنہوں نے کروائی تھی سڑکوں کا انزام انہوں نے کروائی ہے درنا دیا انہوں نے اور کتنی بار یہ کتنی بار انہوں نے کورنمنٹ سے سنگست کر کے اور یہاں پہ سویدہ کے سازن جوڑائے ہیں کافی سنگست کرتے رہے ہیں جب ہی پارٹی سے نہیں جڑے تھے یا کسی کوئی سمیدانک پت پر نہیں تھے اس کے بعد بھی کام کراتے رہے ہیں یہ یہاں کے لوگوں کا کہنا ہے ایک تو یہاں پہ رات میں لائٹ کی سمجھے ہو جاتی ہے جیسے گلیوں میں پور لگے ہیں ان پر لائٹ نہیں ہوتی ہے دوسرا یہاں پہ نالوں کی جو گٹر گھروں سے جو بہتے ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں کئے کئے دنوں تو کھلتے نہیں تو جس سے گندہ پانی گلیوں میں روڈ پر سب پھیل جاتا ہے جن سے کافی بیماریاں اور مچھر پیدا ہو جاتے ہیں تیسرا پارکوں کی حالت ایسی بنا رکھی ہے لوگوں نے کہ کوئی تو اس کو اپنا نیجی وہ مان لیتا پروپٹی بچوں کو کھلنے سے منا کر دیتے ہیں اور تیسرا ہمارے پیچھے ایک نالا بہتا ہے ہمارے چار منجل کے پیچھے اس میں تو اتنا کھوڑا بھر جاتا ہے کہ سالوں تک اس کی سفائی ہی ہو پاتی ہے یہ وارڈ چھتر ہے یہاں پہ جو پارشت پہلے یہاں سے الیکٹر ہو کے گئے ہیں ان کو ہم نے کبھی دیکھا نہیں سیریہ میں ان کے بہت ساری سمجھیں پبلک کے لئے انہوں نے اندیکھا کرا یہاں پر جو کیدار میتا جی ہیں منجو میتا جی کے ہزبینڈ جو ہیں انہوں نے پانچ دس سال تے بگر پد پہ رہے ہوئے یہاں کا اتنا بکاش کر رہا وارڈ نمبر چھتر کا کہ یہ لگے رہتے ہیں رات دن کسی کی سمجھیاں ہو سیبر کی ہو پارک کی ہو سٹریٹ لائٹ ہو بجرگوں کی سمجھیاں ہیں اس میں انہوں نے بہت سارے کام کریں بگر پد کے تو ایسے جیسے نیتا اگر منجو میتا جیتے ہیں تو وارڈ نمبر چھتر کی بہوشتے کے لئے بہت اچھا رہے گا اگر لوگ ان کو الیکٹ کرتے ہیں بھوڑ دے کے جیتے ہیں ہوگا اگر یہ اگر یہ جیت کر آتی ہیں تو کسیتر کا ذکاس ہوگا اتھیک رمان کی پرابلم ہے کافی بڑی جس کی وجہ سے پارکنگ کے لئے ہمیں پرابلم ہوتی ہے کیونکہ میں آر ڈبلوی ایسے ہوں تو انہوں نے ہمارا ایک پارک بھی بنوایا ہے جب نہیں تھے جو یہاں کے پارشد تھے ان کو میں نے اپروچ کیا بہت انہوں نے اس میں ہماری کوئی ہلپ نہیں کی پھر ہم نے مہتا جی کو اپروچ کیا تو ٹائلنگ کا کام لائٹنگ کا کام اور پرابر ایک پارک انہوں نے ہمارا بنوایا ہے بینا کچھ پارشد ہوتے ہوئے پارک بنوایا ہے انہوں نے اپنے پریہاسوں سے تھی یہ مہتا جی یہاں شروع سے مطلب جب سے یہاں آئے ہیں بیشالی میں تب سے بہت اچھا کر رہے ہیں جو بھی سمجھیاں ہوتی ہیں جو ہم لوگوں کا عام میں دیکھتے ہیں ان کو سیور کی ہو سفائی کی ہو یا کوئی کارکرم اغیرہ کچھ کرنا ہو وہ سارے یہ کرتے ہیں اور امید ہے کہ آگے آگے چونکے آتی ہیں منجو مہتا تو یہ آگے سارے کام ہمارے کر لیں گی مجھے میری چار سال کی بیٹی ہے اس کو کھیلنے کے لئے ایک پلے ایریا چاہیے تھا تو روڈ پہ لے جانا تو مشکل ہوتا ہے مگر مہتا صاحب نے پارک بنوایا ہے اس سے میں بہت خوش ہوں اور ہماری کہ کہیں لائٹ نہ ہو مگر ہماری لین کی لائٹ ہمیشہ رہتی ہیں تو وہ ہم کومن مین کی جو پرابلم تھی وہ تو میں اس سے خوش ہوں اور امید کرتی ہوں کہ منجو مہتا جی آئیں گی تو ہماری اور بھی پرابلم سول ہوں گی وہی پارک کی بہت سمشیہ ہے ہم پر بچوں کو کھیلنے کے لئے پارک کی جررت ہے تو ہمارے ایریا میں تو ہی نہیں کوئی پارک ہے ہم پر مہتا جی نے بنوایا ہے تو اس سے تھوڑی بہت پروبلم سول ہوئی ہے اور یہی گندگی بہت رہتی ہے باریس ہوتی ہے تو پانی بھر جاتا ہے سڑکوں پر تو وہ ہی ہے آنے جانے میں بھی پروبلم ہوتی ہے بہت گندہ رہتا ہے بہت بہت سمشیہ ہے بہت سمشیہ ہے اتھی کرمہ کا ہف سے زیادہ یہاں پر اتھی کرمہ جوڑ تھا جو سب سے پہلے مہتا جی نے مہم اٹھائے اس کے خلاف یہاں پہ اتنی گندگی بھی کرتی تھی پہلے تو بہت زیادہ لائٹنگ نہیں تھی ہر جگہ پارکوں کے آس پاس یہاں پہ اتنا اندھیرہ ہوا کرتا تھا پہلے بیچ میں تو سارے لائٹنگ کا سب سے پہلے مہم اٹھائی ہے تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ منجو مہتا جی آئیں گی تو بہت اچھا رہے گا اس شیتر کے لیے اور وکاس ہوگا اس شیتر کا اچھا وکاس ہوگا اگر منجو میتا یہاں پر جیت کر آتی ہیں تو بکاس ہوگا اب بھی یہاں پر ہیں سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں سیور کی سمجھیں آئے ہیں بہت سارا پانی بھر جاتا بارس وارس آتی ہے تو تو اگر یہ چن کے آتے ہیں تو یہ چھتر کا ہمارا بکاس کریں گی اس لیے بہت ایک کرمنٹ نہیں تھی تو یہاں کی گندگی صاف ہو ہر جگہ بارش ہوتے تو پانی بھرا رہتا ہے کھوڑا بھرا ہے ہر جگہ ہم نکل نہیں پاتے ہیں تو صاف صفائی اور سڑکیں ہر جگہ ٹوٹی ہوئی ہیں آتی کرمنٹ بہت ہے تو میں چاہتا ہوں یہ سب چیزیں ہوں اور منجو میتا جیسے میں امید ہے صاف صفائی آتی کرمنٹ ہے ٹوٹی سڑکیں ہیں اور تمام طرح کی جو سمسیاں ہیں وہ یہاں پر بیابت ہیں ایک بار اپنے پرتیاشی کی طرف پھر چلیں گے جہاں جتنی بھی سمسیاں ہیں ان کو میں سمسیاں کو پورا کروں گی اس کو مطلب اپنی طرف سے پورا کرنے کی پورا کروں گی جو آج تک نہیں ہوا ہے اسے ہم اپنے پرشاسن کے ہلپ سے اسے جن پرتی کے مدد سے کروائیں گے اس کو جو لوگ یہاں پر موجود ہیں کشیتر کے آر ڈابلو کے بھی لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ راجنیتک ویکتی نہ ہو تو تمام طرح کے کام اسے کشیتر میں قیدار میتا اور منجو میتا نے کیا ہیں اور اگر وہ جیت کر آتے ہیں تو وہ یہاں وکاس کی بیار جو ہے وہ اسے کشیتر میں بھائیں گے جو سمسیاں ہیں یہاں پر بھی آپ تھے ان کو وہ دور کریں گے کیمرا پرسن ابھیجیت کے ساتھ سنجے گری سماچار پلس گازیاباد موسیقی 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 موسیقی